میرے بھائیوں رمضان مبارک کے روزوں کو باقی تمام عبادات پر چاہے وہ حج ہو، نماز ہو، زکاة ہو اور جتنے فرائض ہیں ان پر اس اعتبار سے رمضان مبارک کے روزوں کو فوقیت حاصل ہے کہ پورے قرآن حکیم میں باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کی ڈیٹیل سکیٹرڈ فارم میں ہیں، بکھری ہوئی حالت میں یعنی اگر میں کہوں کہ حج کے ٹاپک پہ آیات کہاں ہیں وہ صورت البقرہ میں بھی ہیں، صورت علمران میں بھی ہیں، صورت الحج کے اندر بھی ہیں نماز کے ٹاپک میں تو کئی ایک صورتوں میں یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے اسی طریقے سے زکاة بھی سیکڑوں جگہ پہ ڈسکس ہوئی ہے لیکن رمضان مبارک کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ رمضان مبارک کا جو ٹاپک ہے پورے قرآن میں صرف ایک ہی جگہ پہ ڈسکس ہوئی ہے پورے قرآن میں اور وہ صورت البقرہ کا رکوع نمبر ہے تئیس چھے آیات میں آیت نمبر ون ایٹی تھری سے لے کر ون ایٹی ایٹ تک صورت البقرہ آیت نمبر ون ایٹی تھری سے ون ایٹی ایٹ تک جو آپ نے قرآن حکیم میں کھول رکھی ہے اس میں رمضان مبارک کے ٹاپک کو ڈسکس کیا گیا ہے پورے قرآن کے اندر اس ایک مقام کے علاوہ نہ کہیں پہ کسی روزے کا ذکر ہے نہ رمضان مبارک کے حوالے سے کوئی ڈیٹیلز آئیں گے سوائے اس ایک موقع پہ یہ چھے آیات انشاءاللہ ہم آج کور کریں گے اور اس میں چھے آیات کے اندر پانچ سب ٹاپکس ڈسکس ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے میں ساتھ ساتھ کلیریفائی کرتا چلا جاؤں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة البکرہ رکوع نمبر 23 آیت نمبر 183 سے لے کر 188 تک پہلے دو آیات ہم ڈسکس کریں گے آیت نمبر 183 اور 184 جس میں ٹاپک نمبر 1 ہے رمضان مبارک کی اہمیت اور مقصد کیا ہے اور اس کی فرضیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا اللذین آمنوا کتب علیکم السیام اے ایمان والو تم پر روز فرض کیے گئے ہیں کما کتب عللہ جیسا کہ تم سے جو پہلی امتیں گزری تھی ان پر بھی روزیں فرض کیے گئے تھے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ نہیں ہے بلکہ جس طریقے سے نماز بھی اگلی امتوں پر فرض تھی اس کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے اسی طریقے سے روزیں بھی اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے اور مقصد کیا تھا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن سکو تقوے کا جو روٹ ورڈ ہے عربی میں وہ ہے وقا وقا کہتے ہیں عربی میں بچنے کو یعنی جس شخص کو یہ یقین ہو کہ کسی ہستی نے میری مرضی کے بغیر مجھے پیدا کیا ہے اور وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اس کے خوف کی وجہ سے اس کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اور فرائض پر استقامت اختیار کرنا یہ ہے تقویہ اب وہ گناہ حقوق العباد سے لیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے لیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور فرائض بھی حقوق العباد سے لیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور حقوق اللہ سے لیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں سورة الحجرات میں واضح طور پر آیا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے شک تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے اور رمضان کا مقصد بھی تقویہ ہے اب مجھے زمناً حدیث یاد آئی جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں کتاب النکاح چپٹر میں یہ پہلی حدیث ہی آپ کو مل جائے گی صحیح بخاری میں بھی صحیح مسلم میں بھی اور مشکات میں بھی نکاح والے چپٹر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اے نوجوانوں کے گروہ تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے یہ چیز اس کے شرمگاہ کی حفاظت میں مدد کرے گی اور نکاحوں کو نیچہ رکھنے میں اس کو سپورٹیو ہوگی اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو یعنی فائنانشلی اس کو سپورٹ نہ کر سکتا ہو اس دواجی زندگی کو تو وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو تھنڈا کرے یعنی روزہ جو ہے یہ تقویہ کے حصول کا ایک ذریعہ ہے ایام معدودات گنتی کے چت دن ہیں یہ رمضان کا جو مہینہ ہے اور روزے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْغَا پس جو کوئی تم میں مریض ہو اس میں بھی ایکسیپشن دے دی کہ اگر مریض ہو اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا وہ سفر میں ہو فَعِدَّ تُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ تو وہ اپنی گنتی کو باقی دنوں میں پورا کر سکتا ہے اب وہ سفر چاہے آرام دے ہو یا غیر آرام دے ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے سفر میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن باقی دنوں میں گنتی پوری کرنی ہوگی باقی اس کی ریٹیز انشاءاللہ فقی احکام و مسائل ہم اگلی شسم میں ڈسکس کریں گے وَعِلَىٰ لَّذِينَ يُتِعُونَهُ فِدْيَةٌ تُعَامٌ مِسْكِينَ اور وہ لوگ جو بڑی مشکل سے طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی یعنی بہت بوڑے ہو چکے ہیں بیمار ہیں یا ایسی طریقے سے کوئی حاملہ عورت ہے کوئی دائمی مریض ہے شوگر وغیرہ کا اس طرح کی جو صورتحال ہو فِدْيَةٌ تُعَامٌ مِسْكِينَ وہ فِدْيَةٌ دے سکتا ہے مسائل کو فَمَن تَتَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ اور جو کوئی اس سے بھی زیادہ اللہ کی رام میں خرش کرنا چاہے یعنی بیسے تو ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک وقت کھانا ہے اگر کچھ زیادہ مساکین کو کھلانا چاہتا ہے جنہ گھڑ پاؤں گے انہیں مٹھا آئے گا تو اس کے لئے اتنا ہی بہتر ہے وَمْتَصُومُ خَيْرُ اللَّكُمْ اور اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں تمہارے لئے بہتر یہ نہ ہوں کہ تھوڑی سی بیماری اور بہانہ کر کے کہو جی میں تو فِدْيَةٌ دے دینا روزہ رکھنے دیگری لوڑا اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جانتے ہو اگر تم جانتے ہو تو روزہ رکھنے میں ہی بہتری یعنی انسان سب سے بڑا خود اپنے اوپر جو ہے وہ گواہ ہے اور مفتی ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ مجھے کس طریقے سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے جیسے دنیاوی منفعت کے لئے وہ انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال لکھتا ہے تو آغرت کے اعتبار سے بھی وہ خیال لکھے یہ جو آیت ہے وَعَلَلَّذِينَ يُطِعُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ اس حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 4505 جس میں ابن عباس کا کول ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے کیونکہ بعض اصحاب کا موقف ہے صحیح بخاری میں 4507 نمبر حدیث آتی ہے جس میں ابن عمر کا کول ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے یعنی ان کا موقف یہ ہے کہ یہ پہلے آپشن تھی کہ جو شخص مال دے سکتا ہے وہ مال دے لے اور جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے یہ دونوں آپشن ہے یعنی مریض والا چکر نہیں جو مالدار ہے وہ صرف مال دے دے چاہے وہ صحیح مند بھی ہے تو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ابن عمر کا موقف ہے 4507 جبکہ ابن عباس کا موقف صحیح بخاری میں 4505 ہے وہ ہی کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ بوڑا اور بوڑی ہیں یا بیمار شخص جس کو سہدیاب ہونے کی امید نہیں ہے اور بڑی مشکل سے بورا روزہ رکھنے پر قادر ہے اس کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہے جیسا کہ بازوکہ چھوگر کی بیماری ایسی ہو سکتی ہے کہ انسان کے لیے مشکل ہو جائے آج کے دور کے اندر یا بڑھاپا خود بہت بڑی بیماری ہے کوئی نوے اسی نوے سال کا کوئی بزرگ ہے اور وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ اس کے بدلے فدیہ دے دے ایک وقت کا مسکین کو کھانا کھلا دے سہی بخاری میں آتا ہے انسان مالک جب بوڑے ہو گئے تھے ان کی عمر سو سال کے قریب تھی تو روزانہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے گوشت کے ساتھ ڈالنا نہیں گوشتنا اللہ ایرام ہے گوشت کے ساتھ کھانا اور یہ بھی آتا ہے کہ وہ بساوقات تیس مسکین کو اکٹھا بٹھا کر کھانا کھلا دیا کرتے تھے تیس کے تیس روز ہوگا تو یہ دونوں طرح آپشن موجود ہے جس طرح بھی کر لیا جائے میں انشاءاللہ اگلی دفعہ اس پر ڈیٹیل بات کروں گا